بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہمانیا یوسف کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو آج کی ڈیلی ڈوٹنگ میں انشاءاللہ اپنے آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی آج اپنی ویلوگ میں دکھاؤں گی ایسا کیا ہوا کہ مجھے گھر سے باہر جانا پڑا تو چلیں اپنا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں گرمی بہت زیادہ ہے تو ویلوگ میں صبح کا ٹائم ہے تو ایج یو جوال مگدام کے پاپا جلدی ناشتہ کر کے چلے جاتے ہیں تو آج ہم نے منگایا ہے بی پی کے بند تو آملیٹ بنایا ہے مگدام کو رکھ کے دوں گی بند میں آملیٹ اور خود میں بلو بینڈ کھاؤں گی بلو بینڈ لگایا اور اس کو اس طرح بند کو کٹنگ کر دیا تاکہ وہ ایسی لی اٹھا کے کھا سکے اور ساتھ ساتھ چولے پہ دودھ گرم کرنے کے لیے رکھا وایا اور یہاں پہ میں نے چائے بنائی ہے چائے بنا رہی ہوں اور میں اور مگدام پییں گے چائے ویسے وہ پیتا نہیں ہے لیکن بند کے ساتھ اچھی لگتی ہے اور ایج یو جوال لائٹ نہیں ہے اور اس انکھے کا نام میرے حضر میں نے رکھے میں ہمت فین جتنی ہمت ہے آپ وہ طرح ہوا دے سکتے ہیں اور اس کے بعد میں نے کہا چلو لائٹ تو ہے نہیں اور کوئی کام نہیں ہو سکتے تو ہاتھ پہ دھونے والے جو کپڑے تھے پھر میں نے وہ دھو لیے اور اس کے بعد لائٹ آئی تھی میں نے کہا چلو لائٹ کا کوئی بھروسہ نہیں ہے ان کے کپڑے پریس کر کے دو سوٹ ان کے کپڑے پریس کر کے رکھ دیتی ہوں کپڑے پریس کرنے کے بعد لائٹ آگی تھی اس کے بعد میں نے فریج ساف کیا تھا فریج کے یہ جو ویجی ٹیپل والا باکس ہے وہ نکار کے ساف کیا تھا باقی ساف کیا تھا باقی میں آپ لوگ اس ساتھ شیئر کروں گی کس طرح میں ڈیپ لیننگ کروں گی میں نے کہا پہلے یہ جو میں نے سبزی مانگائی تھی ٹمارٹر مانگائی تھی ہری مرچی تھی یہ اس میں رکھ دیا ابھی میں اسے رکھنے کے لیے فریج کے پاس گئی تھی تو یہ ابھی رکھا ہی میں نے اس کے اندر اور یہ لائٹ چلے گی لائٹ چلے گی تھی اتنے میں مقدام کے پاپا آگے تھے ہم ان کے ساتھ باہر گئے تو انہوں نے کہا اچھ کیا پکانا ہے میں نے کہا دیکھتے ہیں انہوں نے کہا چلو باہر سے کچھ لے کر آتے اب کچھ کیا لے کر آتے ہیں اب یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا لینے جا رہے ہیں گوش میں وہ کیا لے کر آتے ہیں اب ہم یہاں بیٹھے ہیں وہ نکل گئے ہیں ہماری ڈرائیونگ سیٹ کھا لی وہ گئے میں ہیں اور اس کے بعد گوش وغیرہ لے کر آئے تو میں چلے گی تھی مجھا آج کل ہیری سٹائلنگ کا بہت زیادہ شوق ہو رہا تو میں سیکھنے جاتی ہوں اور اس کے بعد کر میں جیسی آئی تھی اس کے بعد ہوگی تھی بارش سٹارٹ یہاں بارش میں مگدام کی مستیاں دیکھیں اتنا تیز بارش ہو رہی تھی بہت زیادہ اور یہ نہا رہتے ساپ جاتے میں نے کہا چلو تھوڑا سا انجوائے کر لو مستیاں کر لو بارش میں میں نے کہا لیک بٹ میں نے کہا گھر کے آگی رہنا مجھے پریشانی ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد یہ گھر آئے اندر آئے اس کو میں نے نیلایا دولاب یہ کہہ رہے تھے میں نے کہا دو منٹ رک جوا میں آ رہی یہ خود ہی کڑائی لے کے خود ہی واش کرنا ہے سٹارٹ ہو گئے میں نے کہا دیکھو اب واش کری رہا تو چلو میں نے کہا آپ کا ساتھ شیئر کر دیتے ہیں دیکھیں اس کے کڑائی دھونے کا انداز دیکھیں کس طرح یہ اس میں ہم چپس بناتے ہیں پکوڑے بناتے ہیں اس کڑائی میں تو یہ دیکھیں کس طرح یہ کڑائی کر رہا ہے پھر میں نے کہا چلو کڑائی اس نے واش کی اب یہ چولا جلا رہا ہے اس سے جلا نہیں در رہا تھا پھر میں نے کہا بھار جواب آپ کے لئے اتنا ہی کام بہت ہے پھر میں نے اس کو چپس بنا کے دیئے یہ دیکھیں کس طرح مات جلا رہا ہے سارے کام بولتے ہیں میں کروں گا بڑا ہو گیا اب بولتے ہیں بچوں گا آپ بڑے ہو گئے یہ کام کر رہا تو کہتے ہیں میں کروں گا بڑا ہو گیا بھئی یہ آلو کٹ کر لی ہے اور کاموں میں بڑے نہیں اور کوئی کام بلوں نہیں میں تو ابھی چھوٹا بچہ ہوں یہ بن گئے فرائز ہمارے تو ہم نے مزے سے فرائز نوش فرمائے اس کے بعد میں نے آپ لوگ ساتھ شیئر کیا تھے ہمارے کچن میں ایسا کیا بن رہا ہے تو یہ بنی ہے اوجری تو اس کا دھونا کرنا کیونکہ میں چلی گی تھی گھر سے باہر تو مجھے بالکل بھی اس کا دھونا کرنا اس کی سمیل مجھے بالکل نہیں پسند تو یہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں یہ میرے ہدھ بین نے بنائی ہیں یہ دیکھیں ہی کٹ کر کے اچھی طرح اس کو واش کیے اوپر سے سب کچھ اس سے اتا رہا ہے پھر اس کے اوپر سے اٹھ کے پیسیز کئے ہیں اس کے اندر ٹاماتر پیاس ہری میچے لسن کپیز نمک مرچی حلدی سب ڈال کے ککر دو اسے ڈھائی گلاس ہم نے پانی ڈال کے یہ سب ویڈیو وہی بنا رہے ہیں اور یہ دیکھیں پانی ڈال رہے ہیں اور پانی ڈال کے انہوں نے انہوں نے ککر چلا دیا تھا تقریباً پونہ گھنٹا ککر چلا تھا مطلب 45 منٹ 45 منٹ ککر چلا تھا پھر ککر کھولا تھا تو پانی بھی خوشک ہو گیا تھا اور یہ اس طرح تھی اور یہ جو اوجری تھی یہ بھی اچھے سے گل گئی تھی یہ دیکھیں ماں پر روشنی صحیح نہیں آ رہتی تو یہ یہاں پر دکھانے کے لیے یہاں پر لے کر آئے پھر اس کو اچھی طرح بھول لیں گے پہ دیکھیں پانی جو تھوڑا تھوڑا ہے وہ بھی ڈرائی کر لیں گے اور اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے آئل ڈال کے دیکھیں اچھی طرح اس کی ہم بھونائی کریں گے بہت اچھی طرح سے اور بارش ہوئی بھی تھی لیمن وغیرہ لانا بھون کے تھے تو ہم اس کے اندر ڈالیں گے دہی پہلے اس کو اچھی طرح سے آئل ڈال کے یہ مجھے تو بالکل پسند نہیں آرڈ ڈال کے اچھی طرف بھونا تھا اس کے درمدائی بھی ڈالی تھی پھر زیرہ ڈالا تھا زیرہ اس طرف لا کے دکھا رہے ہیں کیونکہ اس طرف زیادہ کم روشنی پڑ رہی ہے تو کیونکہ میں تو یہ بالکل بھی نہیں کھاتی تو یہ ان کی بہت زیادہ فیورٹ ہے اس باکس میں ڈال کے دیئے ہیں امی کی گھر ڈال کے بھیجی تھی ان کا وہ بھی ٹیسٹ کر لیں میرا بلوگ آپ لوگوں کو اچھا لگو کمنٹ اپنے نیکس لوگ میں اللہ حافظ